اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور بہنوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر وافت سے ہوں گے اور ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور میرے جتنے بھی بہن بائی پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے میرے بھائیوں اور بہنوں ہماری ہمیشہ سے یہیں کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے تمام مسئلوں کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں نکالا جائے میرے بھائیوں اور بہنوں ہماری آج کی ویڈیو خواتین کے لئے ہے جو اللہ کے حکم سے حمل سے ہیں کیونکہ آپریشن کی ڈیلیوری عام سی بات بنتی جا رہی ہے پہلے چند مخصوص وجوہات کی بنا پر آپریشن کے ذریعے ڈیلیوری کرائی جاتی تھی لیکن آج کل اگر آپ کے پاس تجربہ کار ڈاکٹر نہ ہوں تو دیگر وجوہات خود بخود بنا لی جاتی ہیں اور بدقسمتی سے اکثر پرائیوٹ ڈاکٹر محض پیسے کی خاطر بلا وجوہ آپریشن تجویز کر دیتے ہیں اور ماں اور بچے کی زندگی دعاو پر لگا دیتے ہیں اور سرکاری آسپٹل میں تنخواہ لینے کے باوجود اکثر ڈاکٹر مریضوں پر توجہ نہیں دیتے کبھی کسی سرکاری آسپٹل کے لیبر روم میں جا کر زجکی کے عمل سے گزرنے والی خواتین کی چیخیں سنیے ہر شفٹ کی یہیں کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح زجکی کا مرحلہ اگلے شفٹ والوں پر ڈال دیے جائے اس لیے بیچاری عوام پرائیوٹ آسپٹل کا رخ کرنے پر مجبور ہوتی ہے اور وہاں پر بھی ڈاکٹر چھوڑیاں تیز کر کے بیٹے ہوتے ہیں لیکن بہت سے ڈاکٹر ایسے بھی ہوتے ہیں جو واقعی رحمت کی فرشتے ثابت ہوتے ہیں ناظرین بچے کی پیدائش قدرت کے کرشموں میں سے ایک فطری عمل ہے خواتین فطری طریقے سے بہ آسانی بغیر کسی پیچیدگی سے حمل کے مرحلے سے گزر جاتے ہیں بس اسے ضرورت ہوتی ہے تجربہ کار حمدر اور مہربان دیکھ بال کرنے والے معامن کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے پیسوں کی لالچ میں آپریشن تجویز نہ کرے ناظرین اگر کسی ڈاکٹر کی جانب سے آپریشن تجویز کر دیا گیا ہے تو سب سے پہلے تفصیل سے وجہ پوچھئے اور کسی دوسرے انسان دوست ڈاکٹر کی رائے ضرور لیجئے گا آیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا مختصر اور کمال کا نسخہ بتائیں گے جو آپریشن کی پیچیدگیوں کو ختم کر کے نارمل ڈیلیوری ممکن بناتا ہے خواتین میں یہ تاثر بھی عام ہے کہ اگر ایک بار آپریشن ہو تو ہر بار ہی ایسا ہوگا یہ تاثر بالکل غلط ہے اگر پہلی بار کسی نہ کسی وجہ سے آپریشن ہوا تو دوسری ڈیلیوری نارمل ہو سکتی ہے ہاں اگر کوئی پیچیدگی اگر حمل کے دوران سامنے آ جاتی ہے تو آپ اس نسخہ کو ضرور استعمال کریں انشاءاللہ اس نسخہ کے عمل سے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے آپریشن بھی نارمل ڈیلیوری میں تبدیل ہو سکتے ہیں یہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا نسخہ ہے لیکن ایک قیمتی نسخے سے کم نہیں آپریشن کے بعد عورتیں کھوکلی ہو جاتی ہیں اور اکثر آپریشن کے بعد عورتوں کی کوک بانج ہو جاتی ہے یا پھر وہ ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور میسیجز کے ذریعے اکثر خواتین باتیں بتاتی ہیں مجھے ان پر ترس آ جاتا ہے کہ ایک آپریشن پھر دوسرا آپریشن اور بعض خواتین کے بار بار آپریشن انہیں بے شمار بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ اس دس قطروں کو استعمال کریں جس سے بچے کو طاقت بھی ملے گی فٹنس بھی ملے گی بچہ تندرست اور صحت مند بھی ملے اور نارمل ڈیلیوری کے خوش خبری بھی ملے ناظرین یہ عمل اکثر خواتین کا آزمایا ہوا ہے ناظرین دس قطرے بادام روغن کے حمل کے چوتھے مہینے کے بعد دودھ میں ڈال کر پینا شروع کر دیں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ دس قطرے بادام روغن کے حمل کے چوتھے مہینے کے بعد دودھ میں ڈال کر پینا شروع کر دیں اگر اس کے پینے سے اگر حجابت کچھ زیادہ آنا شروع ہو جائے یعنی موشن لگ جائیں تو دو تین دن پینا بند کریں پھر دوبارہ شروع کریں ناظرین یہ ہمارا تجربہ ہے جس کسی نے بھی اس نسخہ کو کیا اس کا بچہ خوبصورت اور اکثر بیٹا پیدا ہوتا ہے اور صحت مند اور تندرست ہوتا ہے اور ڈیلیوری نارمل ہوتا ہے ناظرین ہمارا آج کا نسخہ بہت ہی کمال کا نسخہ ہے آپ نے دس کترے بادام روون کے عمل کے چوتھے مہینے کے بعد دودھ میں ڈال کر شروع کر دینا ہے انشاءاللہ اس عمل سے آپ کا بچہ خوبصورت اور تندرست ہوگا جو کہ نارمل ڈیلیوری سے ہوگا ناظرین ایک اور بات یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک برا رواج بھی چل چکا ہے جسے بیڈ ریسٹ کہتے ہیں یہ سب سے خطرناک رواج ہے حاملہ خواتین کے لیے حاملہ خواتین جتنا کام کاج کرے گی محنت کرے گی بھاگ دوڑ کرے گی گھر کے سارے کام کاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی اتنا زیادہ اس کا حمل محفوظ ہوگا جو آج کل بڑا رواج ہے جسے حاملہ کے لیے بیڈ ریسٹ یعنی بس بستر پر پڑے رہنا بس آرام کرنا یہ سب سے خطرناک ہے جس سے اکثر اپریشن ہوتے ہیں چربی بڑھ جاتا ہے وین کا مو بند ہوتا ہے اور بہت سے مسائل برڈ پریشر کولیسٹرول چربی اور اس طرح کے بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت اپریشن ہوتے ہیں اور ضروری ہو جاتا ہے پہلے کے دور میں خواتین گھر کا کام کاج بھی کرتی تھی چکی بھی چلاتی تھی کپڑے بھی دھوتی تھی اور بڑے بڑے گھر کے سہن کو جھاڑو بھی دیتی تھی اور نارمل ڈیلیوری گھر میں ہی ہوا کرتی اور آج نارمل ڈیلیوری نہ ہونے کی وجہ کام کاج سے مشکت کرنا ہے جس سے ترہ ترہ کے مسئلے سامنے آتے ہیں تو ناظرین ہمارا آج کا نسخہ بھی آپ نے سن لیا جو کہ دس کترے بادام روون کے حمل کے چوتھے مہینے سے دودھ میں ڈال کر پینا شروع کر دینا ہے انشاءاللہ اس حمل سے بلکل نارمل ڈیلیوری ہوگا بچہ صحت مند اور تندرست ہوگا تو ناظرین اس نسخے کو آپ ضرور آزمائیں ناظرین ہمارے اسی چینل پر آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر ملتے رہا کریں گے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل علوم وظائف سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل علوم وظائف کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود جو بیل کا آئیکن دیا ہوا ہے اسے بھی لازمی دبا دیں ناظرین اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک فوری نوٹفیکشن پہنچیں جو کہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو میس نہ ہو پائے اور آپ ہماری وہ ویڈیو بہا سنی دیکھ سکیں ناظرین ہماری حوصلہ افضائی کیلئے ویڈیو کو لائک کریں آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اسی کے ساتھ آپ تمام احباب سے اجازت چاہوں گا اور ہماری اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے میرے وہ بہن جو حمل سے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی ڈیلیوری کو نارمل بنائے اور ان کے تمام مسئلوں کو حل فرمائے دوستوں زندگی میں رکاوٹوں کا آنا بھی بے سبب نہیں ہوتا راستے میں ٹوٹے ہوئے پھل کے آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم منزل پر پہنچ نہیں سکتے بلکہ وہ ہمیں ایک ایسی جگہ جانے سے روکنے کا اشارہ ہوتا ہے جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے بس عیب اور غیب کے جانے والے سے اپنے معاملات درست کر لیں آپ کے سب کے سب معاملات سلج جائیں گے منزل آپ کو مل جائے گی یا کم از کم کھٹن راستہ آسان ہو جائے گا ناظرین جب دنیا آپ کو گھرانے اور جکھانے میں مصروف ہو تو آپ کے لئے بہترین پوزیشن نماز ہے دوستو نماز ہمیں کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے آپ اپنے پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ